بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے خیر وفیر سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں تسلسل ہے ہمارے اس ہیٹر کے حوالے سے بہت سارے دوستوں کے بہت سارے questions ہیں جس میں سے کچھ کا جواب دینے کی کوشش کروں گا ہمارے کئی viewers نے سوال کیا کہ اس کی heating کو کیسے نہ پا جا سکتا ہے کیسے چیک کیا جا سکتا ہے تو جناب سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس ہیٹر کا سب سے اہم حصہ جو اس کے اندر کا reflector لگا ہوا ہے یہ reflector انتہائی کام کا ہے اس کے لئے آج میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ایک تجربہ کر کے دکھا سکوں تاکہ آپ کو اس کی ہیٹ کے حوالے سے information مل سکے اور یہ جناب اس کے لئے ہم نے یہ اس کو یہاں پر اس وقت سامنے دیوار پر لگا ہوا ہے جی temperature meter جو کہ room temperature بتا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ساڑھے سولہ centigrade room کا ہے جبکہ تیرہ اشاریہ ایک جو ہے وہ out کا ہے کیونکہ یہ ہم نے اس میں سے ایک یہ wire کمرے سے باہر نکالی ہوئی ہے تو باہر کا temperature دکھا رہا ہے تو اب اس کو لگاتے ہیں جی اور ایک اور چیز بھی اس میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس کو پانچ فٹ کے فاصلے سے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو یہ جی آپ کو inch tape سے دکھا رہا ہوں فاصلہ یہ اس وقت یہ آپ کے سامنے پانچ فٹ پورے پانچ فٹ پر اس heater کو رکھا ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم ابھی چلائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کتنے temperature سے ہم نے پیدا کرتا ہے اور اس حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی heat کا 5 فٹ کا فاصلہ اس وقت اس میں ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا heat system سمجھانے کے لیے بتایا ہے جو کہ صرف اس کے reflector کی طاقت سے آپ کو میں بھی دکھاتا ہوں کتنی heat produce کرتا ہے یہ اب اس کو میں on کرتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی time دیکھ لیجئے 12.45 time ہے temperature آپ کے سامنے ہے اس کو اب میں on کرنے جا رہا ہوں کہ جی اس کو on کر دیا ہے یہ اس وقت اس کی جو speed ہے وہ ہم نے کر دی ہے فل پر اور اس کا فل جو ہے وہ آپ کو جو ملے گا وہ ملے گا تقریباً 1200 وٹ کا تو یہ 1200 وٹ پاور کی رفتار سے اس نے heat کرنا شروع کر دیا ہے 12.46 ہے اور اب ہم آپ کو انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ پانچ سے چھ منٹ بعد اس کا update دیتے ہیں کہ یہ کس level پر لے کے جا رہا ہے ویسے تو آپ نے دیکھ لیا ظاہری بات ہے چلتے ہی سامنے temperature پر فرقانے لگ گیا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ یہ اس وقت پانچ فٹ کی دوری پر ہمارا heater موجود ہے اور سامنے اب انشاءاللہ آپ کو کوشش کرتا ہوں یہ بڑے تیزی سے ظاہری بات ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی heat بہت تیز ہے تو ابھی آپ کو انشاءاللہ تھوڑا forward کر کے بھی دکھا دیتے ہیں اس وقت جی آپ کے سامنے temperature وہ ساڑھے انیس پر جا پہنچا ہے اور ابھی تین سے چار منٹ ہوئے ہیں اور ویسے یہاں پر ظاہری بات ہے heat ظاہری طور پر کافی بڑھ چکی ہے اس کے سامنے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ رکنا کافی زیادہ تیر رکنا تقریباً possible نہیں رہتا ہے اور اس کی جو وارٹ پاور اور اس کی تمام features کے حوالے سے میرے جو ویڈیو ہے اس کا لنک میں نیچے description میں دے دوں گا اس کی price اور اس کی وارٹ پاور آپ کو اس ویڈیو میں مکمل اس کا review میں نے پرانے heaters کے ساتھ ملا کر بتایا تھا اور بڑی تیزی سے آپ کے سامنے اس کا temperature change ہو رہا ہے باہر کا temperature آپ کے سامنے تیرہ اشاریہ ایک آ رہا ہے جو کہ کمرے سے باہر کا temperature ہے لیکن room temperature تقریباً ساڑھے سولہ سے شروع ہوا تھا اور یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور پانچ منٹ میں اس نے انتہائی comfortable temperature تقریباً تقریباً مال لیجئے 21 پر پہنچ چکا ہے یہ اور ابھی بڑھ ہی رہا ہے تو 21 temperature جو ہے وہ سردیوں میں کافی سکون والا temperature بن جاتا اور اس نے یہ temperature صرف پانچ منٹ میں پانچ فٹ کی دوری سے produce کر دیا ہے ابھی میری کوشش ہے تھوڑا سا اور آپ کو اگلا بھی تھوڑا اس کا temperature دکھا دیتے ہیں کہ دس منٹ میں تقریباً یہ کتنا کرے گا ویڈیو لانگ جاتی ہے اس لیے اس کو cut کیا جاتا ہے یہ جی آپ کے سامنے بارہ پچپن یعنی کہ دس منٹ ہو گئے ہیں تقریباً پچیس اشاریہ تین پر جا چکا ہے جو اس کا temperature ہے اور بہت ہی زیادہ heat ہو چکی ہے یہاں پر اس وقت زہر ہی بات ہے جب temperature جو روٹین میں ہے وہ ہے اس وقت تیرہ اور جو temperature اس وقت اس heater سے پانچ فٹ کے فاصلے پر میسر ہے وہ ہے پچیس اشاریہ چھے اور یہ صرف دس منٹ میں یعنی کہ اس نے کمرے کو دو گناہ زیادہ temperature میں اپنے سامنے بیٹھے اس اولت میں پانچ فٹ کے فاصلے پر اس نے اتنا زیادہ صرف اور صرف دس منٹ میں cover کر دیا ہے تو آج کی اس ویڈیو کا مقصر یہ تھا کہ آپ کو بتا سکوں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پچیس کا temperature مل جائے یا چھبیس کا temperature مل جائے تو وہ بڑا ہی سکوندے قسم کا temperature ہوتا ہے جب بہت شدید تھنڈ ہو اور آپ کے سامنے ہے اس وقت چھبیس کا temperature اس نے تقریباً گیارہ منٹ میں حاصل کر لیا ہے تو جناب اصل ویڈیو یہی تھی کہ اس کی ہیٹ کے حوالے سے بتا سکوں آپ کو کہ یہ کس قدر ہیٹ produce کرتا ہے اور کتنا فائدہ منصابت ہو سکتا ہے یہ بارہ سو وارٹ کے اوپر اور اگر اس کو بڑھاتے جائیں گے تو ظاہری بات ہے over the time تو یہ پھر بڑھتے بڑھتے کافی آگے بھی جائے گا تو آپ کو اس کی پندرہ منٹ کے اوپر بھی میں کلپ دے دیتا ہوں کہ یہ کتنے پرسنٹ پہ چلا گیا یہ جی آپ کے سامنے ایک ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اسے لگے ہوئے اور temperature جو ہے اس نے 28 کے قریب قریب کر دیا ہے جو کہ امید ہے کہ ابھی ہوئی جائے گا تو یہ جو پانچ فٹ کے فاصلے پر رکھا ہوا ہمارا heater ہے اس کے reflector نے الحمدللہ شاندار heat produce کی ہے پندرہ منٹ میں انتہائی comfortable کر دیا ہے کمرے کو اور یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اچھے reflector کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی heater استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ طالعا وہ آپ کے لئے بڑا useful ہوگا اور efficient ہوگا اور آپ کی بجلی کے بدلے میں آپ کو اچھی heat provide کرے گا جیسا کہ اس experiment میں کوشش کی ہے اس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کے اندر یہ راڈ لگا ہوا لیکن ساری جو heat ہے وہ اس reflector کا کمال ہے جو بہت زبردست angle پر اور اچھی quality کا reflector لگا ہوا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے 28.1 پر چلا گیا اور یہ تو اسی طرح بڑھتا جائے گا اور ظاہری بات ہے اگر یہ زیادہ دیر چلتا رہے گا تو یہ ممکن نہیں رہے گا برداشت کرنا جس رفتار سے چل رہا تو شاید ہو سکتا اگلے 15 منٹ صرف آپ اس کو چوائز کرتے ہوئے صرف اس کا ریفلیکٹر اچھا لینا ون ٹائم انویسمنٹ تو ہوگی لیکن آپ کو ریزلٹ بھی شاندار ملے گا اور اگر آپ سردیوں کے موسم میں یہ ویڈیو دیکھ آ چکا ہوں اس کا لنگ پہن نیچے دے دیتا ہوں ٹائمر وغیرہ ساتھ دیا جاتا ہے تا کہ آپ اس کو اگر سونے لگے ہیں تو اس سے پہلے ٹائمر پہ لگا دے کمرہ کمفرٹیبل ہو جائے گا تھنڈ میں سکون ہو جائے گا اور آپ ایزی جو ہے اپنی سہولت سے کمفرٹ والی رات گزار سکتے ہیں اور ٹیمپریچر ایسے ہی بڑھتے بڑھتے جب فرض کیا کہ اسی طرح سے اب یہ بیس منٹ ہونے کو ہیں اور اس نے ٹیمپریچر کو آلموسٹ اب انتیس تو کری دیا اور اس سے بھی آگے جا رہا ہے یہ جو میٹر ہے یہ تو اپنی سپیڈ سے چل رہا ہے لیکن یہاں پر ہیٹ بہت زیادہ ہے جو کہ آہستہ آہستہ وہ شو کرتا جا رہا ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ سامنے بیٹھ کر اس کو پانچ فٹ کے فاصلے سے انجوائے کیا جاز گئے کیونکہ روم ٹیمپریچر ویسے ہی چینج ہو گیا کافی زیادہ تو مقصد یہی تھا کہ ہیٹر لیتے ہوئے آپ ضرور ان چیزوں کا خیال رکھ کہ وہ ایفیشنٹ بھی ہو اور اس کے علاوہ وہ آپ کو اچھی ہیٹ بھی پرڈوس کر دیں صرف بجلی ہی نہ جلائے تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھ